السلام علیکم دوستو میرا نام نمان خان ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں انفومیشن سٹوڈیو ہماری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئے کچھ چھوٹی نشانیوں میں سے جو ہمیں یہ باتیں طور پر ظاہی کرتی ہیں ہماری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت کو کیونکہ کوئی بھی اس طرح کی پیشنگوئی نہیں کر سکتا تھا کہ ایک دن ایک ایسی نسل کا اروج ہوگا جس کو غیر ترقی آفتہ نسل مانا جاتا تھا اور یہ خاندان تھا اتراک جانے ترکس کا ہماری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش گوئی کی تھی کہ یہ نسل غالب آجائی جی اور یہ کہ وہ عربوں کو فتح کریں گے اتراک ایک ایسی نسل کا گروپ ہے یہ صرف ایک نسل ہی نہیں ہے بلکہ ترکس میں بہت سارے خاندان ہیں جیسے کہ ہم کہتے ہیں عرب لیکن عرب میں بھی کتنی نسلیں ہوتی ہیں ویسے ہی اتراک ایک ایسی نسل کا گروپ ہے جس کی بنیادی طور پر ابتدا ہوئی تھی منگولیا اور کوکسس کے پہاڑ پر وہاں کی سرزمین پر جس کا مطلب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ منگولینز کے قزن ہیں تو منگولینز ایک نسل ہے اور اتراک نسل ان کی قزن ہے ان کے درمیان ایک مشترکہ آبو اجداد ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ترکیز زبان اور منگولین زبان میں بہت مشابیت ملتی ہے اب عوامی قدرت فیمیوں کے برعکس جدید طور کے اتراک جنہیں ہم ٹرکی کے لوگ سمجھتے ہیں اصل میں یہ ٹرکی کے سرزمین سے نہیں ہے ان کا تعلق ٹرکی سے کئی دور مشرق میں ہے وہ اس سرزمین سے ہیں جس کو اب ہم ترکمنستان کہتے ہیں ترکمنستان جہاں زیجنگ صوبہ ہے وہ اتراک کی سرزمین ہے اور ان کی نسل وہاں سے آئی تھی اور آخر میں انہوں نے فتح حاصل کر لی تھی جس کو آج ہم جدید دور میں ٹرکی کہتے ہیں اور اس کو ٹرکی کہا جاتا تھا جب سے اتراک وہاں آئے تھے ان کے وہاں آنے سے پہلے اسے ٹرکی نہیں کہا جاتا تھا یہ اس سرزمین کا نام نہیں تھا اسے اناٹولیا یا اس ہی نویت کی کوئی سرزمین کہا جاتا تھا لیکن اس ملک کا نام ٹرکی رکھا گیا تھا جب اتراک نسل نے وہاں فتح حاصل کر لی تھی اصل میں اتراک عرب سے بہت دور تھا اور عربوں نے کبھی بھی ان کے ساتھ باتشیت نہیں کی عربوں نے بڑی مشکل سے کسی نسل سے باتشیت کی تھی سوائے سیسنیٹس اور بیزنٹائن سلطنت کے ہماری نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو مدینہ میں تھے ان کے لیے یہ اندازہ لگانا کہ دور دراز میں ایک نسل کا عروج ہوگا اور وہ فتح حاصل کریں گے یہ کئی حیرت انگیز پیشنگوئی میں سے ایک ہے اور یہ کئی حدیثوں میں تھی جس کو بات میں جمع کیا گیا تھا عثمان سلطنت کے عروج سے کئی صدیوں پہلے آپ کو اس کی دستابیت مل جائیں گی جو حدیث کی تحقیق شدہ ہونے سے انکار کرتے ہیں آپ کو ہاتھ سے لکھی ہوئی دستابیت مل جائیں گی جسے دوسری تیسری چوتی صدی میں لکھا گیا تھا جس میں اتراک کے عروج کی پیش گوئی کی گئی تھی اور اتراک اٹھ کھڑے ہوئے بس پانچ سو سال پہلے بہت ساری حدیث ہیں اور ان میں سے کچھ آپ کو صحیح مسلم میں مل جائیں گی اور ان میں سب سے مشہور جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکس کو چھوڑ دو جب تک وہ تمہیں چھوڑے ہوئے ہیں جس کا مطلب ترکس سے نہ لڑو ترکس کو چھوڑ دو جب تک وہ تم سے چھرچھار نہ کریں کیونکہ جب تم ان سے لڑو گے تم ہار جاؤ گے اور وہ تم پر فتح حاصل کر لیں گے اور ہم سب کو پتا ہے کہ بلکل ایسا ہی ہوا تھا اب کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ منگول سلطنت کی پیش گوئی کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے کیونکہ منگولین نسل اور ترکس اصل میں ایک ہی قسم کی نسل ہے ان کی وراثت پیچھے ان ہی سے ملتی ہے اور یہاں تک کہ ان کی زبان بھی تو ہزار سال پہلے یہ غلط نہیں ہوگا کہنا کہ منگولین جو جنگیز خان تھا یہ غلط نہیں ہوگا کہ اگر ہم اسے ترک کہے تو حالکہ جدید دور میں یہ دو الگ الگ نسلیں ہیں منگولین اور ترکک نسل البتہ یہ مسلم ترک کے گروپ کے بارے میں جو لوگ بتاتے ہیں کہ ان میں وہ بھی ہیں جو سلجو سے ہیں جس کا مطلق ترکی نسل کے اندر بہت مشہور خاندان بھی تھا اب چدا میں جو سب سے مشہور خاندان تھا وہ تھا سلجو خاندان الف ارسلان الف ارسلان وہ تھا جو اقتدار میں آیا تھا اور وہ پہلا شخص تھا ترکش لوگوں میں سے جنہوں نے اسلام کے لئے ایک زمین لی تھی اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا اور ان کے خاص وزیر نظام الملک تھے وہی نظام الملک جو کافی مشہور تھے سلجو سلطنت عثمانی سلطنت جیسی نہیں تھی یہ دونوں ترک ہیں لیکن یہ دونوں بائیلوجیکلی مختلف ہیں تو ترک میں سب سے پہلی حکومت تھی سلجو سلطنت کی وہ کافی شاندار تھے وہ آئے انہوں نے فتح حاصل کی اور پھر وہ رک گئے تھے اس کے بعد دوسرا گروپ آیا عثمانیس کا جس کو ہم اوٹمنز یعنی عثمانیہ کہتے ہیں تو عثمان قبیلے کا عروج ہوا اور یہ ہماری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری پیش گوئی تھی کہ یہ سلطنت اور یہ گروپ غالب آ جائے گا اور بلکل ایسا ہی ہوا تھا کہ جب ترک آئے تھے آخر کار انہوں نے مسلم سرزمین پر قبضہ کر لیا اور سولوی صدی کے ابتدا میں پندرہ سو پندرہ یا پندرہ سو پچاس میں اب حسد سلطنت سے درخواس کی جو آخر میں بچا کچا رہ گیا تھا کہ خلافت انہیں دے دی جائے اور جس کے بعد انہوں نے خلافت حاصل کی پقریبا پندرہ سو ایسوی سے لے کر انیس سو ستائیس تک جیسے کہ آپ کو پتا ہوگا کہ مسلم سرزمین کی خلافت عثمانی سلطنت کے پاس تھی اور یہ صرف وہ سلطنت تھی جس نے خلافہ ہونے کا دعویٰ کیا تھا جو کہ عرب نہیں تھے اس سے پہلے کبھی بھی سلجوک نے دعویٰ نہیں کیا تھا خلیفہ ہونے کا سلجوک ایک دیہاتی خاندان تھا اور انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ وہ خلیفہ تھے کیونکہ سلجوک اقتدار میں تھے جب عباسد خلیفہ تھے اور وہ ایک طاقتور خاندان تھا لیکن تب بھی انہوں نے خلیفہ ہونے کا نہیں کہا تو عثمانیہ وہ تھے جو پہلے غیر عربی تھے اور وہ اسلام کے خلیفہ تھے اگلی پیش گوئی جو عثمانی سلطنت کے مطالق ہے جو ایک منفرد ہے اور یہ فتح تھی واحد سب سے بڑے شہر کی کارون وستہ کی پوری تاریخ میں اور وہ ایک ایسا شہر تھا جو اس وقت کا نیو یورک جیسا تھا یا اس طرح کا کوئی دوسرا شہر تھا وہ تھا کسٹنطنیہ یہ کسٹنطنیہ کیا ہے کسٹنطنیہ ہداہ سال سے یہ مغرب کی تہذیب کا گھر تھا یہ رومن سلطنت کا دارور حکومت تھا خود کسٹنطین نے کسٹنطنیہ کا نام اپنے نام پر رکھا تھا کسٹنطنیہ کی سب سے بڑی کامیابی وہ دارور حکومت یہ وہ شہر تھا جو پہلے بھی موجود تھا اور تیرہ سو سال تک یہ دارور حکومت رہا سب سے بڑی سلطنت کا اور یہ رومن سلطنت تھی اس وقت یورپ کچھ بھی نہیں تھا یورپ اس وقت پسمندہ سردمین تھی یورپ اس وقت ویشی تھا یہاں تک کہ یورپ میں عیسائیت بھی پھیل نہیں پائی تھی جب کسٹنطنیہ درمیان میں تھا ممالک نصارہ کے اور رومن سلطنت کے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش گوئی کی کہ مسلمان کسٹنطنیہ کو ایک دن فتح کر لیں گے اگر آپ دیکھیں کہ کیسا ایک چھوٹا سا گروپ جس پر مکہ کے لوگ ظلم کر رہے تھے اور انہیں خواب اور خیال میں یہ آئے کہ کسٹنطنیہ کو فتح کر لیا جائے گا لیکن یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش گوئی کی تھی اب اس وجہ سے صحابہ کے ذہن میں یہ تھا کہ وہ اس کو فتح کر لیں گے جس کو حقیقت بنانے کے لیے وہ پہلے صحابی جنہوں نے ایک طرح سے مہم چلائی تھی کہ کسٹنطنیہ کو ہمیں فتح کرنا ہے جس کی کوششیں شروع کر دی گئی تھی یہ کوئی اور نہیں معاویہ بن ابی سفیان تھے جب وہ مشکل سے 20 سال کے تھے وہ کسٹنطنیہ کے بہت قریب پہنچنے میں کامیاب ہو گئے تھے اور وہ وہاں پہنچے تھے بحری طریقے سے وہ سائپریس میں اترے اور پھر وہ بوسفوریس کے کنارے پر اترے تھے اور پھر انہوں نے شہر کو فتح کرنے کی کوشش کی لیکن یہ راستہ بہت زیادہ طاقتور تھا انہوں نے اس جگہ کا موثر کر لیا تھا لیکن اس پہ فتح حاصل کرنا مشکل تھا کیونکہ وہ بہت زیادہ طاقتور تھے جس کے وجہ سے مشہور صحابی ابو عیوب الانساری کا انتقال ہو گیا تھا کسٹنطنیہ کے دیواروں کے باہر یہ وہ مشہور صحابی تھے جن کے گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہتے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تھے کیا آپ تصور کر سکتے ہیں جس کے گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھ مہینے تک رہے کیسے اللہ سبحانہ تعالی نے اس احمد کو برکت دی کہ کتنے تیزی سے وہ ستائے ہوئے لوگ اٹھ کھڑے ہوئے اور قریب قریب پوری دنیا پر فتح حاصل کر لیا تھا جس کا مطلب صحابہ نے جو کسٹنطنیہ کو فتح کرنے کی مہم چلائی تھی اور اس پر چلنے کی کوشش بھی کی تھی کئی لوگوں نے کسٹنطنیہ کو فتح کرنے کی کوشش کی تھی کیونکہ جو انام اس پر تھا کہ یہ انام کہ ہم نے کسٹنطنیہ کو فتح کیا ہے لیکن کسٹنطنیہ کو فتح کیا گیا تھا 1453 میں سلطان محمد الفاتح یا سلطان محمد الفاتح جسے ترک کے لوگ فاتح المحمد کہتے ہیں اور کسٹنطنیہ پر فتح حاصل کرنے کے بعد جس نے انتہائن تاریخ کو بدل کر رکھ دیا تھا جیسے کہ ایک دور کا اقتدام ہوا اور دوسرے دور کا آغاز ہوا تھا اگر آپ فیرد بنانا چاہتے ہیں جس میں آپ ٹاپ ٹین سب سے مشہور واقعات جو پوری انسانی تاریخ میں ہوئے تھے تو آپ کو کسٹنطنیہ پر فتح حاصل کرنے کا واقعہ ٹاپ فائف میں مل جائے گا کیونکہ یہ بہت بڑی کامیابی تھی کہ مسلمانوں نے آخر کا کسٹنطنیہ کو فتح کر لیا اور اس کے بارے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش گوئی کی تھی یہ حدیث آپ کو صحیح مسلمان مل جائے گی کہ ایک صحابی عبداللہ بن عمر بن العاص نے پوچھا کہ کسٹنطنیہ یا روم میں کون تھی جگہ کو سب سے پہلے فتح کر لیا جائے گا انہوں نے روم کے بارے میں سنا تھا روم اس وقت بھی تھا لیکن روم کے پاس نہ تو طاقت تھی اور نہ ہی وہ کسٹنطنیہ کے برابر کا تھا کسٹنطنیہ کے کافی بات دوسرے نمبر پر روم آتا تھا تو یہ صحابی نے اسے اپنے پاس لکھ لیا کیونکہ عبداللہ بن عمر بن العاص وہ صحابی تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اپنے پاس لکھتے تھے اور جب وہ یہ حدیث لکھ رہے تھے تو انہوں نے اوپر دیکھا اور اپنے حافظہ کو ریفریج کیا اور کہا کہ نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش گوئی کی تھی کہ ہم کسٹنطنیہ کو روم سے پہلے فتح کر لیں گے اور کسٹنطنیہ کو چوتہ سو ترپن میں فتح کر لیا گیا تھا اور اب باقی کی ضمینوں کو میجے علیہ السلام کے وقت میں کیا جائے گا اور باقی اللہ سبحانہ وتعالی بہتر جانتا ہے اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اگر ابھی تک آپ نے ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل آئکم پر کلک کر دیں تاکہ ہماری نیو ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو مل جائے ملتے ہیں کسی اگلی انفرمیشن ویڈیو کے ساتھ جب تک کے لیے ٹانکس پور واشنگ جس ویڈیو اللہ حافظ